ہیلو گائز ہیلو گائز یہاں آج بات کرنے والے ہیں مارول سنیمیٹک یونیورسٹ کی سولہ نمبر کی مووی کے بارے میں یعنی کی سپارڈ مین ہوم کمینگ کے بارے میں تو چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں گائز مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے دی ایوینجرز کے بات سے جب چطوری آرمی ایوینجرز پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ سروکنے کے لیے نیو یوک میں لڑائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہیں جس سے بہت سارا کچھرا فیل جاتا ہے اور اب اس کچھرے کو صاف کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ایٹریان ٹونکس نام کے آدمی کو اب جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو ابھی وہاں پر دیپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول والے آدمی آ جاتے ہیں اور وہ ایٹریان سے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ٹیم کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ کیونکہ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے اور سارے کچھرے کو اب ہم صاف کر دیں گے اور یہ دیپارٹمنٹ ٹونکس نام نہیں بنایا تھا اب ایٹریان اس مووی کا مین ویلن ہوتا ہے اور وہ اس کبارڈ کو جو کی انہیں اس محلبے سے ملاتا اسے سب کو اٹھا کر وہ اپنے ایک خوفیہ بیس پر لے آتے ہیں جہاں پر وہ کان کیا کرتے تھے اب وہ اور اس کی ٹیم اس کبارڈ سے اس میں کچھ چطوری آرمی کے ویپن بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی ہائی ٹیک ہوتے ہیں اور وہ ان سب ویپن کو دوبار سے صحیح سے بنانا شروع کر دیتے ہیں اب ہمیں آٹھ سال بعد کی کہانی دکھائے جاتی ہے اور یہ سیویل وار کا ٹائم ہوتا ہے جب آرن مین کو ایک ٹیم چاہیے تھی اور وہ اسپارڈر مین کو بھی اپنی ٹیم میں سامل کرنا چاہتا تھا اب پیٹر پارکر ایک ویڈیو بناتا ہے جس میں اسے ایک نیا سوٹ بھی ملتا ہے جو کہ اسے ٹونی سٹارک دیتے ہیں اور وہ کیپٹرن امریکہ اور باقی سبی ایوینجر سے بھی ملتا ہے اس کے بعد اور اب ٹونی سٹارک اسے اس کے گھر واپس چھوڑ دیتے ہیں اب ہمیں دو مہنے بعد کی سٹوری دکھا جاتی ہے جب پیٹر پارکر اپنے سکول میں نجا کر وہ ٹونی سٹارک کے دی ہوئے نئے سوٹ کو پہن کر سپارڈر مین کی ڈیوٹی نبارہ ہوتا ہے اور اپنی کنٹری کو بچا رہا ہوتا ہے اور وہ سبی لوگوں کی مدد کرنے لگتا تھا اب ایک دن ایک بینک میں کچھ لوگ گھش جاتے ہیں جو کہ وہاں پر چوری کرنے کے لیے آتے ہیں پر وہاں پر سپارڈر مین بھی پہنچ جاتا ہے انہیں روکنے کے لیے اور ان کے پاس بہت ہی ہائی ٹیک ہتیار ہوتے ہیں جس سے وہ سپارڈر مین کا سامنا کرتے ہیں اب وہ سبی چور ایوینجرز کے ماسک لگائے ہوئے تھے یعنی کہ کوئی ایوینجرز میں سے ہلک کا یا پھر آرن مین کا ماسک لگائے وہاں پر گھوم رہا تھا سپارڈر مین اور ان چوروں کے پیچھ لڑائی ہوتی ہے جس کے بعد سپارڈر مین ان سے جیت جاتا ہے اور ان سبی کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد سپارڈر مین اپنے گھر جاتا ہے اب وہ جیسی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر اس کا فرینڈ نیٹ آیا ہوا ہے جو کہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہی سپارڈر مین ہے اب نیٹ کو بھی سپارڈر مین کا سچ پتا چل جاتا ہے اور وہ پیٹر کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو مدد کرنے لگتا ہے اب دوجی طرحوں میں سین دکھا جاتا ہے ایڈرین کی ٹیم کا جہاں پر اس کے دو ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ ان ہائی ٹیک ہتھیاروں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایرن ڈیویس نام کے آدمی کو وہ ہتھیار بیچنے کے لئے آئے ہوتے ہیں پر تب ہی وہاں پر سپارڈر مین آ جاتا ہے اور انہیں روک لیتا ہے پر وہ وہاں سے سپارڈر مین کو دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں پر سپارڈر مین ان کا پیجا کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر ولٹر آ جاتا ہے اور وہ سپارڈر مین سے لڑنے لگتا ہے اب وہ سپارڈر مین کو لے کر ایک ندی میں گیر دیتا ہے اس کے بعد سپارڈ مین اپنا پیرشیٹ کھولتا ہے پر وہ صحیح سے کھولنے پاتا اور وہ اس میں فس جاتا ہے اور وہ ندی میں ڈوبنے لگتا ہے اب وہ ندی میں ڈوب رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر آرنڈ مین کا ایک آرمار آ جاتا ہے جو کہ اسے بچا کر وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے اور اسے ٹونی سٹار کی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اب وہ اس کی جان بچا لیتا ہے اور پھر اس میں جو ٹونی سٹار اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ واپس اپنے بیس پر پہنچتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر ایک آدمی کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ ہتھیار نہیں بیچ پائے تھے اور سپارڈ مین کو ان کا سج بھی پتا چل جگا تھا اب دوسرہ ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سپارڈ مین کو وہ ویپن مل جاتا ہے جس کی وہ ڈیلنگ روکنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اب وہ اس ویپن کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے جا کر نیٹ کو دکھاتا ہے اب وہ نیٹ کے مدد سے اس کی پاور سورس کو نکال کر اس سے ایک چھوٹا سا گیجٹ بنا لیتے ہیں جس سے وہ ایک جی پیس لوگیٹر کی طرح کام کرنے لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے وہ ان ویپن کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر بن رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اب ایک دن سپارڈ مین یعنی پیٹر پارکر کو پتا چلتا ہے کہ وہ ساری لیگل ٹیم واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور پھر وہ وہاں پر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ انہیں روک سکے پر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لئے وہ واپس سے اپنے سکول چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے سکول کی ٹیم ایک کمپیٹیشن کے لیے واشنگٹن ڈی سی ہی جا رہی تھی اس لئے وہاں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اب وہ وہاں پر جا کر واشنگٹن ڈی سی کے ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر نیٹ اور سپارڈ مین بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس سوٹ کو بھی ہیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سارے فیچرز کو انلوک کر رہے ہوتے ہیں اب وہ اس سارے فیچرز کو انلوک کر لیتے ہیں اور اب سپارڈ مین کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایٹیان کی ٹیم ایک بار اور illegal weapon کی ڈیل کرنے والی ہے تو وہ انہیں روکنے کے لیے پھر سے وہاں پر چلا جاتا ہے پر وہاں پر ایک ٹرک بھی ہوتا ہے جس کے اندر damage control کا سمان ہوتا ہے اور ویلچرز سے چرانے کے لیے ماں پر آتا ہے پر سپارڈ مین اسے روکنے کوشش کرتا ہے اور وہ سپارڈ مین کو دھوکی سے اس ٹرک کے اندر گیر دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹرک damage control کا department میں پہنچ جاتا ہے اور اب وہ damage control کے اس بیس میں فس جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ دروازہ کھول نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ دروازہ پاسورٹ سے بند ہوتا ہے اور اسے اس کا پاسورٹ نہیں پاتا ہوتا ہے اسی لئے وہ وہاں پر فسا رہتا ہے پر وہ وہاں پر شانتی سے نہیں بیٹھتا ہے وہ اپنے suit کے unlock وے سارے features کو try کر کے دیکھتا ہے اور اپنی powers کو وہاں پر use کر کے دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں بار بار password ڈال رہا ہوتا ہے اور اب اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کی damage control کے جو department تھا اس کی جو ٹرک تھے اس کے کبارڈے کے اندر بہت سارے بومز بھرے ہوئے تھے کھول لیتا ہے جس کے بعد صبح ہو جاتی ہے اور وہ اب پیٹر پاکر صبح ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ جاتا ہے grand central building میں جہاں پر اس کے دوست ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ پروگرام میں parts بیٹھ کر کر جیت جاتے ہیں اور انہیں ایک trophy مل جاتی ہے اب وہ lift کے اندر ہوتے ہیں پر تب ہی وہاں پر ایک blast ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ lift ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سب وہاں پر فس جاتے ہیں اب اسے اس میں گشنے کی جگہ نہیں ملتی ہے اس لئے وہ اس building پر چڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر چڑ جاتا ہے اب وہ building کے top پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے ایک کھڑ کی دکھائی دیتی ہے جس کے مدد سے وہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اب وہ اس کھڑ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ کھڑ کے اس سے ٹوٹ نہیں پاتی ہے پر تب ہی وہاں پر US army کی helicopter آ جاتے ہیں جو کہ اسے روکنے کے لئے کہتے ہیں پر وہ رکتا نہیں ہے اور ایک زوردہ ٹکر مارتا ہے جس کے مدد سے وہ کھڑ کی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اندر گھس جاتا ہے اب جیسی وہ اس building کے اندر پہنچتا ہے تو وہ lift گرنے والی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے ویپ سے پکڑ لیتا ہے پر وہ پھر بھی نیچے گرنے لگتی ہے اب سپارڈ مین بھی اس lift کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اس lift کو روکنے کوشش کرتا ہے اور وہ اس lift کو ایک گیٹ کے پاس لے آتا ہے اور پھر وہ اپنے سواتی کو وہاں سے باہر نکالنے لگتا ہے اس کے بعد اب اس lift میں سے سب لوگ باہر آ جاتے ہیں اور لیز وہاں پر رہ جاتی ہے اب وہ lift نیچے گرنے لگتی ہے پر تب ہی اس پارڈ مین لیز کو اپنے ویپ شوٹرز کے مطلب سے پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی باہر نکال دیتا ہے اب ہمیں دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ اس پارڈ مین ایرن ڈینورز کے پاس جاتا ہے جو کی پہلے ایڈرین کی ٹیم کے ساتھ ایک الیگل ڈیل کرنے والا تھا پر اسے مارنے والے ہوتے ہیں تب ہی اس پارڈ مین وہاں پر آکر سے بچا لیتا ہے اب اس پارڈ مین اسے بوچھتا ہے کہ ایرن کی نئی ڈیل کہاں پر ہونے والی ہے اور وہ دوبارہ ڈیل کس جگہ پر کرنے والا ہے ایرن اسے بتاتا ہے ایرن اپنی نئی ڈیل کو ایک شپ کے اوپر کرنے والا ہے اب اس پارڈ مین اس شپ کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وولٹر کو روکنے کے لیے چلا جاتا ہے پر وولٹر کی ڈیل پوری ہوئی جاتی ہے اور تب ہمارے پر سپائڈ مین پہنچ جاتا ہے اور انہیں روکنے کوشش کرتا ہے اب سپائڈ مین اپنگو پر اپنا ویب فیکتہ ہے جس کی مدد سے وہ تھوڑی ٹائم میں روک جاتی ہے پر وہ اپنے آپ ہی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے اور اس میں سے ایک بہت تکڑی لیزر نکلتی ہے جس کی مدد سے وہ شپ دو عصوں میں بڑھ جاتا ہے اور بیچ میں سے فٹ جاتا ہے اب ویلچر وہاں سے باگ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور سپائڈ مین اپنے شپ پر ہوتا ہے اب وہ لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے اور اپنے ویب سوٹر سے اس شپ کو الگ الگ ہونے سے روک رہا ہوتا ہے اور اسے ایک جگہ پر جوڑنے کوشش کرتا ہے اب وہ وہاں پر بہت سارے ویب سوٹرز مارتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ویب سوٹر سے اس شپ کو بکھڑنے سے روک لیتا ہے اب وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کی ویب سوٹر میں اس کا غلطی سے ہاتھ لگ جاتا ہے جس کے مدد سے وہ سارے ویب سوٹرز ٹوٹ جاتے ہیں اور اب وہ شپ پھر سے الگ ہونے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ٹونی سٹارک کا آئرن مین آرمر پھر سے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس شپ کو ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر سے اس شپ کو بیچ میں سے جوڑ دیتے ہیں جس کے مدد سے سبھی لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اب اس گلتی کی وجہ سے سپائرن مین اور بہت سارے لوگوں کی جان جا سکتی تھی اس لئے ٹونی سٹارک کا آئرن مین آرمر وہاں پر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور آئرن مین اس سے وہاں پر بات کرنے کے لئے آتا ہے پر پیٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بات تو تب کریں گے جب آپ اس سوٹ کے اندر ہوں گے آپ بار بار اس سوٹ کو بھیج دیتے ہیں پر تب ہی اس کے اندر سے ٹونی سٹارک نکل جاتا ہے پیٹر پاگر واپس سے اپنی سکول لائف میں چلا جاتا ہے اور اب وہاں پر ایک ہوم کم انگ پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر انہیں پارٹنر کے ساتھ جانا ہوتا ہے اس لئے سپارڈ مین لس کے پاس جاتا ہے اور اس سے ڈانس کے لئے پوچھتا ہے اور لس مان جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہوم کبنگ پارٹی چلنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اب پیٹر پارکر تیاری کر کے اور اچھی طرح سے تیار ہو کر لس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو اور اس کے گھر پہنچ کر پتا چل جاتا ہے کہ لس کے پتا ہی ہے جو کی ایڈرین ہے اب وہ انہیں دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہی رہتا ہے اب اس کے بعد لز کے پتا سپارڈ مین یعنی کی پیٹر پارکر کو اور لز کو اپنے ساتھ لے کر اس پارٹی میں چھوڑنے کے لئے چلے جاتے ہیں اب سپارڈ مین اس کار کے اندر بھی پریشان ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پتا سمجھ جاتے ہیں اور وہ لز کو آگے ویس دیتے ہیں اور پیٹر کو اپنی کار میں ہی روک لیتے ہیں اب ایڈریان پیٹر سے کہتا ہے کہ تمہارا کام الگ جگہ پر ہے اور ہمارا کام الگ جگہ پر ہے اس لئے تم ہمارے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو نہیں تو بہت برا ہوگا اور اتنا کہہ کر وہ پیٹر کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب پیٹر سمجھ جاتا ہے کہ ایڈریان کا کوئی بہت بڑا پلین ہے جسے وہ انجام دینے والا ہے اور پھر پیٹر وہاں پر لز کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے پاس کا پرانا سوٹ ہوتا ہے جسے پہن کر وہ وہاں پر اسے روکنے کے لئے چلا جاتا ہے اب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایڈریان کا ایک ساتھی آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب پیٹر نے ابھی اپنے ویب شوٹرز نہیں پہنے تھے جس کے مدد سے وہ انہیں روک پاتا اس لئے وہ پیٹر پارکر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارتا ہے پر تب ہی وہاں پر پیٹر کا دوست نیٹ آ جاتا ہے اور وہ اس ویب چھوڑتا ہے جو کہ اس کی مشین کو روک لیتا ہے اور پھر اسپائرڈ مین اسے مارتا ہے اور وہاں سے اپنا ویب لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ نیٹ سے اس کے موبائل کو ٹریک کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسپائرڈ مین یعنی پیٹر پارکر نے اپنا موبائل ایڈرین کی کار میں ہی چھوڑ دیا تھا اب پیٹر پارکر وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ والچر کو روکنے کے لئے اس کے بیس پر پہنچ جاتا ہے پر وولٹر کی ایک چال ہوتی ہے اور وہ وہاں کے سارے کلرز کو گرا کر اس بیلڈنگ کو پیٹر پارکر کے اوپر گرا دیتا ہے جس کے بعد پیٹر پارکر اس بیلڈنگ کے نیچ سے دب جاتا ہے اب وولٹر وہاں سے نکلنے کے تیاری کرتا ہے کیونکہ ایونجرز کے ہیڈکارٹر میں ایک پلین ہوتا ہے جو کی آئرن مین کے آرمر کیٹن کی شیلڈ اور بہت سارے گیجٹس وہاں سے ایونجرز کے نئے ہیڈکارٹر میں لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وولٹر کا پلین اسے چورانے کا ہوتا ہے پیٹر پارکر کو وہ لائن یاد آتی ہے جب اس سے آئرن مین کہتا ہے کہ تم اس سوٹ کے بھی نہ کچھ نہیں ہو تو تم اس سوٹ کے قابل بھی نہیں ہو اور اب اسپائرڈ مین تھوڑے سی ہمت کرتا ہے اور وہ اس ملبے سے بھارا جاتا ہے اور وہ وولٹر کو روگنگ کوشش کرتا ہے اب ایونجرز کے پرانے ہیڈکارٹر سے وہ پلین نکل جاتا ہے اور وولٹر بھی اس پلین کے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس پلین کے اندر گش جاتا ہے اب اسپائرڈ مین بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اس پلین پر چڑ جاتا ہے اب وہ پلین ہوا میں ہوتا ہے اور انویزیبل موڑ پر ہوتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے اب ان دونوں کے پیچھے میں فائٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے پر تبھی وہاں پر وہ پلین بھی کریش ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے طرف گرنے لگتا ہے پر پیٹر اسے اپنے ویب سوٹر سے اٹھاتا ہے اور پیٹی کے پار جا کر اسے نیچے گرنے لیتا ہے اب اس کریش کی وجہ سے وولٹر کا سوٹ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا پر وہ ابھی بھی اس بوکس کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے کوشش کر رہا تھا جس میں بہت سارے ڈیوائز تھے پر وہ وہاں سے لے جانے ہی پاتا ہے اور وہاں نیچے گر جاتا ہے اب اس کے بعد پیٹر اور ویلٹر کی لڑائی ہوتی ہے جس میں پیٹر ویلچر کو ہرا دیتا ہے اور وہ اسے وہاں پر باند دیتا ہے اور اب وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ ویلٹر کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے لیز جو کی اپنے سکول میں ہوتی ہے اور پیٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو لیز اس سے کہتا ہے کہ وہ سکول چھوڑ رہی ہے کیونکہ اس کے پتا ایڈن جو کی اب جیل میں بند ہو گئے تھے اسی وجہ سے وہ اپنے سکول کو ڈروپ آؤٹ کر رہی تھی اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ سپائڈر مین ٹونی سٹار کے پاس ہوتا ہے اس کے ہیڈکارٹرز میں اب ٹونی سٹار کو اس سے کہتا ہے کہ اب تم قابل ہو اور تم ایونجرز کی ٹیم میں سامل ہو سکتے ہو پر سپائڈر مین اس سے منع کر دیتا اور اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی سمپل لائف میں ہی ٹھیک ہوں اور اس میں ہی جینا چاہتا ہوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب پیٹر اپنے گھر پوچھتا ہے اور اس کی آنٹ میں کوئی پتا چل جاتا ہے کہ پیٹر ہی سپائڈر مین ہے اب ہمیں دوسرے طرف دکھا جاتا ہے جیل کا سینج جہاں پر ایڈرین جو کی جیل میں بند ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک دوسرا کہہ دیاتا ہے اور وہ ایڈرین سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ سپائڈر مین کون ہے پر ایڈرین اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور وہ اسے یہ نہیں بتاتا ہے کہ پیٹر پارکاری سپائڈر مین ہے اب یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو گائز اگر آپ ہمارے ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کو لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ماروال سیریز کی پرانی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کا اندر جان رو سبھی ویڈیو دیکھ لیں